جب جی ہمیں یہ پاتا چڑھا کہ ہمیں کینسر کی بیماری ہے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل رہی ہے جی میرا نام نواز خان ہے میں پیشاو رانو گڑی میں رہتا ہوں پہلے میری زندگی بہت اچھی تھی مزوری وغیرہ کرتے تھے چار بچے ہیں میرے بہت خوب اچھا نظام چلتا تھا دو تین گھلٹیاں تھی پہلے گردن میں بہت آسطا ہی ہاتھوں کی نیچے ہونے لگی بس اس نے مجھے تکریف ہونے لگی کہ ہاتھ کام نہیں کرتے میں نے ادھر سے ٹیسٹ کروایا انہوں نے پتہ چلا ہے گھلٹی کا اپریشن کر کے وہ لاہور بھی جوائی انہوں نے تو اس سے پتہ چلا ہے کہ بلیٹ کینسر ہے بس زندگی کے جو آپ تھے وہ سارے تو ایسے بھی ٹوٹ گئے ہیں مجھے پتہ چلا کہ انجیو والے آئے ہوئے ہیں کچن وغیرہ چلاتے ہیں ادھر میں گیا انہوں نے مجھے بیٹھایا بہت عزت دی اور میرے اندراج وغیرہ کیا پھر انہوں نے مجھے کھانا دیا میرے چار بچے ہیں ایک بیوی ہے شکر ہے جی ایک ٹیم کا کھانا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ ہم چاروں پانچوں کا گزارہ ہوتا ہے جب میں نہیں جا سکتا تو میرے بچے جا کے لے آتے ہیں مجھے ایسے نہیں لگتا کہ میں باہر سے کھا رہا ہوں مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ گھر کا کھانا مجھے مل رہا ہے پہلے جی ہمارے علاقے کا پانی ٹھیک تھا لیکن اب پانی میں بہت مسئلہ آگئے ہیں بس اب جی اب کچن میں جاتے ہیں ادھر فیلٹر کا پانی ملتا ہے آٹھ نو لیٹر کی بوتل ہوتی ہے بس وہ ادھر سے بھر کے لاتے ہیں اور پیتے ہیں وہ ہمیں بہت بڑی سہولت مل گئی ہے میری بیماری ایسی ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کس ور چلا جاؤں یا اب اللہ شفاہ دے دے اس کا کچھ مجھے ارادہ نہیں ہے بس اب یہ سہولت یہ ٹینشن تو ختم ہو گئی ہے کہ کھانا ہوا غرب ہے بچوں کا کیا ہوگا تو وہ ٹینشن تو ختم ہو گئی ہے اب کھانا ادھر سے ملنے لگا ہے الحمدللہ جی میں جکسر وعدہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے کہ انہوں نے ہمیں کھانے اور پانی کی نیامت سے نوازا شکریہ جکسر موسیقی